بسم اللہ الرحمن الرحیم مصفو ذات حضرت مسیح معاوض آج دو قسم کے شرپ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے اسلام کو نابود کرنے کی بے حد سائی کی ہے اور اگر خدا تعالیٰ کا فضل شامل نہ ہوتا تو قریب تھا کہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اور پسندیدہ دین کا نام و نشان مٹ جاتا مگر کیونکہ اس میں وعدہ کیا ہوا تھا اِنَّا نَحْنُ نَرْزَلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ وعدہ حفاظت چاہتا تھا کہ جب غارتگری کا موقع ہو تو وہ خبر لے چوکی دار کا کام ہے کہ وہ نقب دینے والوں کو پوچھتے ہیں اور دوسرے جرائیں والوں کو دیکھ کر اپنے منصبی فرائض عمل ملاتے ہیں اسی طرح پر آج کیونکہ فتن جمع ہو گئے تھے اور اسلام کے قلعے پر ہر قسم کے مخالف حتیار بان کر حملہ کرنے کو تیار ہو گئے تھے اس لئے خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ منحاجِ نبوت قائم کرے یہ مواد اسلام کے مخالفت کے درست ایک عرصہِ درست سے پک رہے تھے اور آخر اب پھو نکلے جیسے ابتدا میں نطفہ ہوتا ہے اور پھر ایک عرصہِ مقررہ کے بعد بچہ بن کا نکلتا ہے اسی طرح پر اسلام کے مخالفت کے بچے کا خروج ہو چکا ہے اور اب وہ بالغ ہو کر پورے جوز اور قوت میں ہے اس لئے اس کو تباہ کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے آسمان سے ایک عربہ نازل کیا اور اس مقروض شرک کو جو اندرونی اور بیرونی طور پر پیدا ہو گیا تھا دور کرنے کے لئے اور پھر خدا تعالیٰ کی توحید اور جلال قائم کرنے کے واسطے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے یہ سلسلہ خدا کے طرف سے ہے اور میں بڑے دعویٰ اور بصیرہ سے کہتا ہوں کہ بے شک یہ خدا کے طرف سے ہے اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو قائم کیا ہے جیسا کہ اس نے اپنی تعییدوں اور نصرتوں سے جو سلسلے کے لئے اس نے ظاہر کی ہیں دکھا دیا ہے عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ جب بگاڑ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اصلاح کے لئے کسی کو پیدا کر دیتا ہے ظاہر نشان تو اس کے صاف ہیں کہ صدی سے انیس برد گزر گئے اور اب تو بیسان سال بھی شروع ہو گیا اب دانسمند کے لئے غور کا مقام ہے کہ اندرونی اور بیونی فساد حد سے بڑھ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر صدی کے سر پر مجدد کے مبوس کرنے کا وعدہ علق ہے اور قرآن شریف اور اسلام کی حفاظت اور نصرت کا وعدہ علق زمانہ بھی حضرت کے بعد مسیح کی آمد کے زمانے سے پوری مصابت رکھتا ہے جو نشانات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاود کے آنے کے لئے مقرر کیے ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں پھر کیا اب تک بھی کوئی مسلح آسمان سے نہیں آیا آیا اور ضرور آیا اور خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق این وقت پر آیا مگر اس کی شناس کرنے کے لئے ایمان کی آنکھیں ضرورت ہے پھر اقل مند کو ماننے میں کیا تعمل ہو سکتا ہے جب وہ ان تمام امور کو جو بیان کے جاتے ہیں یقجائی نظر سے دیکھے گا اب میرا مدعا اور منشاہ اس بیان سے یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اس کے تاہید میں صدحہ نشان اس نے ظاہر کیے ہیں اس سے اس کے غرض یہ ہے کہ یہ جماعت صحابہ کی جماعت ہو اور پھر خیر القرون کا زمانہ آ جاوے جو لوگ اس سلسلے میں داخل ہوں کیونکہ وہ آخرینہ منوں میں داخل ہوتے ہیں اس لئے وہ چھوٹے مشاغل کے کپڑے اتار دیں اور اپنی ساری توجہ کو خدا تعالیٰ کی طرف کریں سہد عاود تیری فوت کے دشمن ہوں اسلام پر تین زمانے گزرے ہیں یہ قرون سلطہ اس کے بعد سہد عاود کا زمانہ جس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیتو مننی و لستو منہم یعنی نہ وہ مجھ سے ہیں اور نہ میں ان سے ہوں اور تیسرا زمانہ مسیح مہود کا زمانہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے زمانے سے ملق ہے بلکہ حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے سہد عاود کا ذکر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بھی فرماتے تو یہی قرآن شریف ہمارے آت میں ہے صاف ظاہر کرتا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا بھی ہے جو صحابہ کے مشرب کے خلاف ہے اور واقعات بتا رہے ہیں کہ اس ہزار سال کے درمیان اسلام بہت ہی مشکلات اور مسائب کا نشانہ رہا ہے مادود چند کے سوا سب نے اسلام کو چھوڑ دیا اور بہت سفر کے موتِ ضلع اور عباطی وغیرہ پیدا ہو گئے ہیں ہم کو اس بات کا اطراف ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ اسلام کی برکات کا نمونہ موجود نہ ہو مگر وہ عبدال اور اولیاء اللہ جس درمیانی زمانے میں گزرے ان کی تعداد اس قدر قلیل تھی کہ ان کروڑوں انسانوں کے مقابلہ میں جو سراتِ مستقیم سے پھٹا کر اسلام سے دور جا پڑے تھے کچھ بھی چیز نہ تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی آنکھ سے اس زمانے کے دیکھا اور اس کا نام سہج آوز رکھ کیا مگر اب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ ایک اور گروہ کثیر کو پیدا کرے جو صحابہ کا گروہ کالا ہے مگر چونکہ خدا تعالیٰ کا قاونِ قدرت یہی ہے کہ اس کے قائم کردہ سرسلے میں تدریجی ترخی ہوا کرتی ہے اس لیے ہماری جماعت کی ترخی بھی تدریجی اور کذرین کھیتی کی طرح ہوگی اور وہ مقاصد اور مطالب اس بیز کی طرح ہیں جو زمین میں بوئے جاتا ہے وہ مراتب اور مقاصد آلیہ جن پر اللہ تعالیٰ اس کو پوچان ہشاتا ہے ابھی بہت دور ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک وہ خصوصیت پیدا نہ ہو جو اس سرسلے کے قیام سے خدا کا منشہ ہے توحید کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو تبطل اللہ خاص رنگ کا ہو ذکر الہی میں خاص رنگ ہو حقوقی اخوان میں خاص رنگ ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی باست کے غرضے مشترک یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی سچی اور حقیقی محبت قائم کی جاوے اور بنی نوع انسان اور اخوان کی حقوق اور محبت میں ایک خاص رنگ پیدا کیا جاوے جب تک یہ باتیں نہ ہوں تمام امور صرف رسمی ہوں گے خدا تعالیٰ کی محبت تو خدا ہی بہتر جانتا ہے لیکن بعض اشیاء بعض سے پہچانی جاتی ہیں مثلاً ایک درست کے نیچے پھالو ہوں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہوں گے لیکن اگر نیچے کچھ بھی نہیں تو اوپر کی بابت کب یقین ہو سکتا ہے اسی طرح پر بنی نوع انسان اور اپنے اخوان کے ساتھ جو یدانگت اور محبت کا رنگ ہو اور وہ اس سے تدال پر ہو جو خدا نے قیم کیا ہے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی محبت ہو پس بنی نوع کے حقوق کے نگہ داست اور اخوان کے ساتھ تعلقات بچارہ دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی محبت کا رنگ بھی ضرور ہے دیکھو دنیا چند روزہ ہے اور آگے پیچھے سب مرنے والے ہیں قبریں موں کھولے ہوئے آوازیں مار رہی ہیں اور ہر شخص اپنی اپنی نوبت پر جا داخل ہوتا ہے عمر ایسی بے اعتبار اور زندگی ایسی ناپیدار ہے کہ چھے ماہ اور تین ماہ تک زندہ رہنے کی امید کیسی اتنی بھی امید اور یقین نہیں کہ ایک قدم کے بعد دوسرے قدم اٹھانے تک زندہ رہیں گے یا نہیں پھر جب یہ حال ہے کہ موت کی گھری کا علم نہیں اور یہ پکی بات ہے کہ وہ یقینی ہے ٹلنے والی نہیں تو دانسمند انسان کا فرض ہے کہ ہر وقت اس کے لئے تیار رہے اسی لئے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے فَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ البقرآ آیت ستی چیز ہر وقت جب تک انسان خدا تعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف نہ رکھے اور ان پر دو حقوق کی پوری تخمیل نہ کرے بات نہیں بنتی جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ حقوق بھی دو قسم کے ہیں ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد اور حقوق عباد بھی دو قسم کے ہیں ایک وہ جو دینی بھائی ہو گئے ہیں خواہ وہ بھائی ہے مگر ان سب میں ایک دینی اقووت ہے اور ایک عام بنین و انسان سے ستی امدردی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا حقوق یہی ہے کہ اسی کی عبادت کی جاوے اور یہ عبادت کسی غرض ذاتی پر مبین نہ ہو بلکہ اگر دوزخ اور بحیث نہ بھی ہوں تب بھی اس کی عبادت کی جاوے اور اس ذاتی محبت میں جو مخلوق کو اپنے خالق شہونی چاہیے کوئی فرق نہ آوے اس لئے ان حقوق میں دوزخ اور بحیث کا سوال نہیں ہونا چاہیے بنین و انسان کے ساتھ ہمدردی میں میرا یہ مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لئے دعا نہ کی جاوے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا ادعونی استجیب لکم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ دشمن کے لئے دعا کرو تو قبول نہیں کروں گا بلکہ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے لئے دعا کرنا یہ بھی سنت نوی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے مسلمان ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے افتر دعا کیا کرتے تھے اس لئے بخل کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور حقیقتن موزی نہیں ہونا چاہیے شکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا جس کے واسطے دو تین مرتبہ دعا نہ کی ہو ایک بھی ایسا نہیں اور یہی میں تمہیں کہتا ہوں اور سکھاتا ہوں خدا تعالیٰ اس سے کہ کسی کو حقیقی طور پر عضا پوچھائی جاوے اور نہ بخل کے راہ سے دشمن کی جاوے ایسا ہی بیزار ہے جیسے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے ساتھ مرائے جاوے ایک جگہ وہ فصل نہیں چاہتا اور ایک جگہ وصل نہیں چاہتا یعنی بنی نوی قبائیں بھی فصل اور اپنا کسی غیر کے ساتھ وصل اور یہ وہی راہ ہے کہ منکروں کے باسے بھی دعا کی جاوے اس سے سینہ صاف اور انچرا پیدا ہوتا ہے اور حمد بلند ہوتی ہے اس لیے جب تک ہماری جماعت یہ رنگ اختیار نہیں کرتی اس میں اور اس کے غیر میں پھر کوئی امتیاز نہیں ہے میرے نزدیک یہ ضروری ہے کہ جو شخص ایک کے ساتھ دین کے راہ سے دوستی کرتا ہے اور اس کے عزیزن سے کوئی ادنا درجہ کا ہے تو اس کے ساتھ نئے طریق اور ملائمت سے پیش آنا چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ خدا کے یہ شان ہے بدان را بینیکا بخصت کریم پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو تمہیں چاہیے کہ تم ایسی قوم بنو جس کے نسبت آیا ہے فَإِنَّا هم قَوْمٌ لَا يَسْقَى جَلِيصَمْ یعنی وہ ایسی قوم ہے کہ ان کا ہم جلیص بدبخت نہیں ہوتا یہ خلاصہ ایسی تعلیم کا جو تخلقو بی اخلاق اللہ میں پرسکی گئی ہے موسیقی